السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں روٹی دیکھنے سے متعلق نو خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کرنے والا ہوں خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست دیئے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئی ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا آئیے تعبیر اور خواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلا خواب ہے آدھی روٹی دیکھنا پوری نہیں آدھی روٹی خواب میں دیکھنا کیسا ہے اگر کسی اجنبی جگہ پر آدھی روٹی کسی نے دیکھی ہے یا پائی ہے ایسی جگہ ہے جہاں کے بارے میں وہ پہلے سے جانتا نہیں ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی آدھی عمر گزر چکی ہے اس کی زندگی کا آدھا حصہ گزر چکا ہے کیا مطلب اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ دیکھو آدھی تو جیسی تیسی گزر گئی یہ جو آدھی بچی ہے اس کو اپنے رب اور اللہ کو رازی کر کر کے گزار لو یہ پیغام ہے اس خواب کا نمبر دو باجرے کی روٹی کھانا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو باجرے کی روٹی کھاتے ہوئے دیکھائے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا رزق تنگ ہوگا اس کی معیشت اور کاروباری اعتبار سے وہ پریشان ہوگا اور پریشانیاں اٹھائے گا جو بھی اس کے کاروبار تھا اس میں تنگیاں پیش آئیں گی جس کی وجہ سے اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہوگا یہ خواب اچھا نہیں ہے یہ خواب اور اس کی تعبیر دونوں ٹھیک نہیں ہے تو اللہ سے اپنے لیے اس خواب کو دیکھنے والا خیر مانگے اور خواب کے شر سے بچنے کی دعا کرے خواب کی جانب سے صدقے کا اعتمام کرے یہ کرنا چاہیے برا خواب جب دیکھیں نمبر تین خواب میں روٹی بانٹنا کسی نے دیکھا اپنے آپ کو خواب میں کہ وہ روٹی تقسیم کر رہا ہے بانٹ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا مال و دولت خرچ کرے گا اور خیرات کے طور پر باٹتے دیکھے تو پھر سخی ہوگا یعنی لوگوں پر لوگوں کو باٹ رہا ہے خیرات کر رہا ہے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تندسوں اور پریشان حالوں کے لیے اپنی جانب سے اپنی جانب سے تقسیم کر رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ سخی بھی ہوگا مال دولت تو ملے گئی سخابت بھی ہوگی اس مال اور دولت کو خرچ کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا نمبر چار روٹی پکانا یا خریدنا خواب میں کسی نے اپنے آپ کو خواب میں روٹی پکاتے ہوئے یا خریدتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے کام میں خوب خیر و برکت ہوگی رسپ اور دولت میں خوب اضافہ ہوگا یعنی یہ خواب اچھا ہے جب اچھے خواب دیکھیں تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اس لیے کہ اچھے خواب یہ اللہ کی عنو سے نعمت اور انعام ہوتے ہیں اور نعمت اور انعام کے بارے میں قرآن کا اصول ہے کہ اس پر جتنا شکر ادا کیا جاتا ہے وہ نعمت اور انعام اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے تو شکر کریں گے تو یہ نعمت اور بڑھے گی نمبر پانچ تنور میں روٹی پکانا کسی نے اپنے آپ کو تنور میں روٹی پکاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ رسپ حلال اور پاکیزہ روزی ملے گی اس کو حرام روزی نہیں اللہ تعالی حلال روزی کے انتظامات اور اسباب اور وسائل اس خواب دیکھنے والے کے لیے کھٹا فرما دیں گے مبارک اور اچھا خواب ہے نمبر چھے جو کی روٹی کھانا کسی نے اپنے آپ کو خواب میں جو کی روٹی کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بزرگی پائے گا اور یاد خدا میں مشغول ہوگا بزرگی پائے گا اللہ کا ذکر کرے گا اللہ کی یاد میں اپنا وقت گزارے گا اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مسروف اور مشغول رکھے گا اچھا خواب ہے یہ بھی نمبر ساتھ گرم روٹی کھانا کسی نے اپنے آپ کو خواب میں گرم روٹی کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی نقصان اٹھائے گا یا کوئی معمولی سی اس کو تکلیف پہنچے گی نمبر آٹھ کتے کو روٹی دینا خواب میں کسی نے اپنے آپ کو خواب میں کتے کو روٹی دیتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو روزی خوب فراخی کے ساتھ وسعت اور کشادگی کے ساتھ اللہ کی جانب سے اس کو خوب روزی ملے گی نمبر نو روٹی جمع کرنا کسی نے خواب میں روٹی کھٹا کرتے ہوئے جمع کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو مال دولت جائداد خوب کسرت سے یہ جمع کرے گا اور اس کے حصے میں خوب پروپٹی جائداد اور مال دولت آئے گا یعنی یہ بھی اچھا خواب ہے جب اس طریقے کا خواب دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے آپ نے الحمدللہ ہی ہماری ویڈیو پوری دیکھ لیے اس کلک کو دوسروں تک شیئر کیجئے آپ کے لیے ہمارے پاس ایک خوشخبری یہ ہے کہ ہم نے اپنی چینل پر ایک پروگرام شروع کیا ہے جس کا نام ہے فرائیڈے کمنٹ بوکس فرائیڈے کی ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کے خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں آپ بھی اگر ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیے اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیے گا اور یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ ہماری یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں پھر فرائیڈے کا بیٹ کیجئے انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کر دی جائے گی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ